مہدی جی یہ بتاؤ تم سب لوگوں نے بھون کر کے ہمیں کیوں بلایا کیا دکت ہے کیا بات ہو گئی بات بتاؤ کس نے یہ بنایا ہی ہوگی اسپیکٹر صاحب آپ ہی دیکھ لو یہاں پر آپ ہی مجھے بتاؤ اس کٹھل پر کس کا حق ہے راہل کہہ رہا ہے یہ کٹھل اس کا ہے اخلیس کہہ رہا ہے یہ کٹھل اس کا ہے اور میں کہہ رہا ہوں یہ کٹھل میرا ہوا آپ ہی بتاؤ یہ کٹھل کس کا ہوا ایسا کیسے تین تین لوگ ایک کٹھل پر حق جمع سکتے ہیں جو اس کٹھل کو خرید کے لائیا ہوگا یہ کٹھل اسی کا ہوگا یہی تو دکت ہے یوگی اسپیکٹر جی آج سے کچھ سال پہلے میں اس کٹھل کے پودے کو خرید کے لائیا تھا اور میں نے کٹھل کے پودے کو راہل کی ایک کھانی جگہ پڑی یہ بہاں پر رکھ دیا تھا کیونکہ میرے گھر میں کٹھل کا پودہ رکھنے کی جگہ نہیں تھی اب یہ کٹھل کا پودہ جب پین بن کر بڑا ہو گیا تو اس میں ایک کٹھل آیا ہے اس پر سب حق جمع رہے ہیں بتاؤ لیکن مہدی جی اس پر حق تم اور راہل جمع ہو یہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ راہل کی جگہ میں پودہ رکھا ہوا تھا اور تم پودہ گھرید کر لائے تھے لیکن اخلیس کیوں حق جمع رہا ہے اس کٹھل پر ارے یوگی اسپیکٹر جی میں اس کٹھل پر اس لیے حق جمع رہا ہوتا لگا کر بھول گئے اور راہل کی جگہ میں یہ کٹھل کا پودہ تھا اس نے بھی کبھی دھیان نہیں دیا اور یہ جب کٹھل کا پودہ سوخنے لگا تو میں نے اسے خات پانی دے کر بڑا کیا آج یہ بڑا ہو گیا اس میں ایک کٹھل آیا اور جب میں نے یہ کٹھل توڑا تو موڈی جی بھی آ گئے اور راہل بھی آ گیا کٹھل لینے کو اچھا اگلے سے ایک بات بتاؤ یہ کٹھل کا پودہ میری جگہ میں بڑا ہوا ہے اگر میں اس پودے کو اپنی جگہ سے اکھاڑ کے پھیک دیتا تو اس پہ یہ کٹھل کیسے آتا یہ بتاؤ تو کٹھل پر حق میرا ہے کیونکہ میری جگہ میں کٹھل کا پودہ تھا ایسا کرو یوگی سر جی اس کٹھل کے تین بھاگ کر دو اور ان تین لوگوں میں برابر برابر بانٹ دو صحیح کہہ رہا ہے یوگیجریبال جی کیونکہ اس کٹھل پر تینوں کا حق ہے مودی جی پودہ کریت کر لائے راہول کی جگہ میں یہ پودہ بڑا ہوا اور اکھلیس نے خات پانی دیا اس پودے کو نہیں سر جی ہم آپ کے اس پھینسلے سے سہمت نہیں ہے کہ اس کٹھل کو کٹ کر تینوں جگہ بانٹا جائے ہم نہیں ماننے گے اس پھینسلے کو کہہ رہے بھائل جی اوبیسی جی یوگی سر جی ایسا کرو اس کٹھل کو اپنا لوگ لے لے رہے ہیں اپنا لوگ ہی اس کٹھل کی سبزی کو آج کھائیں گے جا تم تینوں لوگ آرام سے گھومو پھینو اس کٹھل کو آج پکا کر ہم ہی کھائیں گے اور بھائلوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اے موتی جی اپنی بکری کا دودھ آدھا کلو مجھے دے دینا کسی کو چاہے دینا مت دینا مجھے چاہیے ہی چاہیے ہی چاہیے آدھا کلو جلدی جلدی نکالو بکری کا دودھ مجھے آدھا کلو دے دو اے یوگی جی جی آدھا آپ پر تو کاٹو مت ایک تو تم چاروں کے چاروں آکے بیٹھ جاتے ہو میری بکری کے سامنے تمہارے سامنے میری بکری بلکل بھی دودھ نہیں دینا چاہتی اب میں کتنی دیر سے دودھ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دودھ دے ہی نہیں رہی ہے اے ایک کلو دودھ دے رہی ہو اور سب لوگ ایک کلو آدھا آدھا کلو دودھ لینے کے لیے آ جاتی ہو کہاں سے دھوں گا میں دودھ بنا کے دھوں گا چلو اگر بات کو آؤ کم سے کم پانی ملا کے میں ڈبل کر دوں لیکن سامنے ہی آگے بیٹھ جاتے ہو تم اب تم خوندی دماغ لگا کے سوچو یوگی جی اگلینز راہن لانو جی میری بکری ایک کلو تو دودھ دے رہی ہے اب تم چاروں ایک ایک کلو لینے کے لیے آتے ہو اب میں کس کو دوں کس کو چھوڑوں یہ بتاؤں موڈی جی صرف دودھ مجی کو دوں میرے علاوہ دودھ کسی کو مت دینا میں نے قدم قدم پہ تمہاری ساہتہ کی ہے جب جرورت پڑی یہ تب ساہتہ کی ہے اسی لیے ایک کلو مجھے دودھ دے دو یہ بکری جتنا بھی دودھ دیتی ہے مجھے دے دو کیونکہ مجھے بکری کی دودھ کے علاوہ کسی کا دودھ اچھا ہی نہیں لگتا پہلے میں لالو جی کی بھینس کا دودھ لیتا تھا لیکن لالو جی بھی پانی بھی لانے لگے اس لیے میں نے بھی ان کا دودھ لینا منع کر دیا اور لالو جی خود یہاں پر دودھ لینے کے لیے آ رہے ہیں ارے موڈی جی دودھ تو مجھے کو دینا یہ کتنے روپے کا دام دے رہے ہیں بکری کے دودھ کا اگر یہ پچاس روپے کا دے رہے ہیں تو میں سو روپے کے دام دھوں گا سمجھے دودھ مجھے کو دو اس بکری کا بہت جہورت ہے مجھے بکری کے دودھ کی کیونکہ میں بکری کا ہی دودھ پیتا ہوں لالو جی یہ بتاؤ تمہاری اتنی اتنی بھیسیاں ہیں تم یہاں پر دودھ لینے کے لیے کیوں آتے ہو اپنی بحث کا دودھ کیوں نہیں پیتے ارے بھائی راول میری بحث کا سو گرام دودھ نہیں بستا سارا کا سارا سبہ ہی بک جاتا ہے اسی لیے مجھے موڈی جی کی بکری کا دودھ لینے آنا پڑتا ہے بھائی سے موڈی جی تم مجھے دودھ دو کیونکہ میں پورے گاہ کو بحث کا دودھ بھیستا ہوں اسی لیے تمہارا فرج بننا ہے کہ پہلے دودھ مجھے کو دو ارے لانو جی گاؤں والوں کو کیا دودھ دیتے ہو سارا کا سارا پانی دے رہے ہو تمہنے ایک لیٹر دودھ میں پانچ لیٹر پانی ملاتی ہو اور جب میری بکری کا دودھ لینے کے لیے آ دیو تو کھوپلے پہ بیٹھ کے دودھ نکلواتے ہو کہ میں پانی نہ ملا دوں اور راہل تم کیا کہہ رہے ہو کہ ڈبل پیسے دوں گا دودھ کے تم نے مجھے کیا لانچی سمجھ رہا کہا میں ناجاج پیسے نہیں لیتا اور بھائی لوگوں کو بینیو کو لائک کرو چینل کو سبکراب کرو اگلیز میں نے کل تمہیں ہومبرک دیا تھا ہومبرک کر کے لے آئے آج کوئی بھی بہانہ نہیں ہونا چاہیے ہومبرک کیا تم نے کے نہیں کیا ارے امیسا سرجی کر لیا ہومبرک کر لیا کہاں کیا ہومبرک اپنی کوپی دکھاؤ کوپی کیا امیسا سرجی بے پھالتو کی بات کرتی ہو ارے کوپی کیوں دکھاؤں گا میں ہومبرک کرنے کو کہا تھا گھری پہ کرایا میں ہومبرک یعنی کہ گھر کا کام کل میں نے گھر کے کام دے کو کتنے کیے باجار سے سبجی لے کے آیا بھینس کے لیے چارہ لے کے آیا سارے کام کر لیے میں نے کیا بات ہے اگلیز کیا بات ہے بہت بڑیا اچھا لالو جی آپ بتاؤ تاج مہل کس سہر میں بنا ہوا ہے یعنی کہ کونسی جگہ ستھیت ہے ارے مجھے تو پتا ہے نہیں تاج مہل کس جگہ بنا ہوا ہے کس سے پوچھوں کس سے پوچھوں ارے جور سے پوچھ بھی نہیں سکتا ایک طریقہ ہے کیا امیسہ سر جی آپ کو کھد تو پتا ہے نہیں تاج مہل کس جگہ بنا ہوا ہے جو ہم سے پوچھ رہے ہو آپ کو پتا نہیں ہے اسی لیے تو پوچھ رہے ہو ہم سے ارے لالو جی کئیسی بات کرتے ہو مجھے تو پتا ہے آگرا میں بنا ہوا ہے تاج مہل اس کا مطلب آپ کو بھی پتا ہے میں بھی یہی بتانے والا تھا آگرا بہت بڑی ہے لالو جی بہت بڑی ہے یوگی جی اب آپ نیوٹن کا نیم بتاؤ جی امیسہ سر جی شروع کا یاد نہیں ہے آخیر کا تھوڑا یاد ہے چلو کس تو یاد ہے تمہیں سناو چلو لاسٹ کا ہی سناو آخیر کا لو سن لو آخیر کا تو مجھے یاد ہے اسی کو ہی نیوٹن کا نیم کہتے ہیں یہ آخیر کا میں نے سنا دیا شروع کا کل کو یاد کر لوں گا کوئی بات نہیں یوگی جی کل کو شروع کا یاد کر لینا نیوٹن کا نیم اچھا راول تم بتاؤ گھوڑے بیچ کر سونا اس محابرے کو ادھارر دے کے سمجھاؤ اس کا ادھارر کل کو دے دوں گا میں ایک دم اب کیسے دوں بھئی کل کو کیسے دوں گی آج کیوں نہیں دے سکتے ادھارر ارے امیسہ جی میرے گھر ایک گھوڑا ہے کل اسے بیچ کے سو جاؤں گا بس آپ کا ادھارر ہو جائے گا سوال کا جواب مل جائے گا اسی کو تو کہتے ہیں گھوڑے بیچ کر سونا کیا بات ہے راہل اور تم تو ریال ادھارر دے کے دکھا دوں گی موڈی جی تم بتاؤ رکو رکو امیسہ سر جی رکو مجھ سے کچھ پوچھنے سے پہلے آپ بتاؤں روج آپ ہم سے پوچھتے ہیں ہمیں بھی تو پتا چلے آپ کو کتنا آتا ہے پچپن کا پہاڑا سناو ارے کئیسی بات کرتے ہو موڈی جی میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا ارے تم آرام سے بیٹے رہو دیں گا پچپن کا پہاڑا کا نام لیتے ہیں بہانے بنانے لگے آپ خالے کتاب میں دیکھ کے سوال پوچھتے رہتے ہو پریسان کرتے رہتے ہو ہمیں آتا جاتا تو ہے نہیں کچھ آپ کو اور بھائے لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو